بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہو خاموشی میں نجات بھی ہے سواب بھی ہے زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول لیتا ہے زیادہ بولنے والا گالی گلوچ اور سبو شتم پر بھی اتر آتا ہے زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھال دیتا ہے زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر لیتا ہے زیادہ بولنے والا ایسا مزا کر دیتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے زیادہ بولنے والے سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں جو تھوڑا بولے اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں چونکہ انسان کے زیادہ گناہ جو ہے وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے سارے آزائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں بی بی تو چک رہنا چونکہ بولتی تو ہے اور مسئیبت سارے آزائے بدنیاں کو سہنا پڑتی ہے تو یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں یا زبان کی وجہ سے یا انسان کی عصمت کا جوہر جب لٹتا ہے تو پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا اس لئے میرے حضور نے رشاد فرمایا جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان اور جو دو جبروں کے درمیان زبان ان دونوں کی مجھے تم زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو بہت ہی آسان ہے اور وہ کیا ہے اسمت خاموشی وحسن الخلق اور دوسری بات اچھے اخلاق روئیوں کی خوبصورتی کسی سے ملو تو ہس کے ملو کسی سے بات کرو تو لہجے میں نرمی ہو کسی کی عزت آبرو کا خیال رکھو بڑے کا احترام کرو چھوٹے پر شفقت کرو مخلوق خدا پر رحم کرو اللہ کی مخلوق پر شفقت سے پیش آؤ رسول قریب کی عمت پر رحم کرو تو یہ ایسا عمل ہے جس پر کوئی مل بھی نہیں لگتا قیمت بھی نہیں لگتی بدن بھی نہیں تھکتا لیکن نام آئی عمال لیکیوں سے بھر جاتا ہے قیامت کے دن نام آئی عمال پر سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ حسن خلق ہوگا حضور نے فرمایا کہ بےہودگی اور فہش کلام کرنا یہ سب کچھ جو ہے فرمایے یہ اسلام میں سے نہیں ہے اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں خلق اچھے ہو حضور نے اشار فرمایا کہ جو حسن خلق ہے یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح جو مصفہ پانی ہوتا ہے اچھا پانی ہوتا ہے وہ بدن سے میل کچیل اتار دیتا ہے اور جو ہرے اخلاق ہیں وہ عمل کو اس طرح فاسد اور ضائع کر دیتے ہیں جس طرح شہد کے اندر سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد صحیح نہیں رہتا تو عمل اچھے ہیں لیکن بدخل کی ان عمال کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے ہماری زبان جو ہے وہ ایسی خوبصورت باتوں سے مزین ہو کہ قیامت کے دن جب نام آئی عمال رکھا جائے تو حسنِ خلق کا بزن ہمارے گناہوں کو کم کر دے اور ہماری نیکیاں حسنِ خلق کی وجہ سے بولاندر پالا ہو اللہ جللہ شہد ہوں ہمیں معاملات کے اندر خوبصورتیاں نصیب فرمائے رفق نرمی نصیب کرے معاف کر دینے کی توفیق نصیب کرے موسیقا